آپ کی مسجد کے خطیب و امام اور حضور صاحب سجادہ سید فرحد میاں صاحب قبلہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو لوگ مزار شریف کے گراؤن میں بیٹھے ہیں سہن میں بیٹھے ہیں اگر وہ لوگ آواز سنتے ہوں تو وہ لوگ بھی محفل میں آ کر کے بیٹھیں اور جلسہ کامیاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہے نہیں تو اگر آواز پہنچ گئی ہو آپ لوگوں تک تو سید صاحب قبلہ کی حکم کی تعمل کرتے ہوئے آپ لوگ بھی جلسہ کامیاب میں آ کر کے بیٹھیں اب چکے پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور حالات دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دیر پروگرام یہ چل نہیں پائے گا ہے نہیں تو اس لیے جتنے بہت زیادہ لوگوں کو بلانے کی اور چیخنے چلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آ رہی ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری حاضری کو قبول فرمالے اب ذرا اگر ہمت پڑھتی ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ اللہ گواہ میں نے بھی ہتھیار نہیں ڈالیں ہمت نہیں توڑی آپ یہ سوچنا ہے کہ میں بیٹھ گیا میں صرف وقت بچانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں چونکہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر لوگ مختصر ہیں تو کیا ہوا چند بھی ہیں لیکن حضور کے نام پہ بولنے والے بیٹھے ہیں ہے نہیں انہیں دے دو یہ لشکر جن کو لشکر کی ضرورت ہے انہیں دے دو یہ لشکر جن کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے اور یہ کیا کہ بولنے والا نبی نبی بولے یہ کیا کہ بولنے والا نبی نبی بولے مزا تو جب ہے کہ گونگا نبی نبی بولے مزا تو جب ہے کہ گونگا نبی نبی بولے اور حضور کی شان یہ ہے آپ بولے تو کمال کی بات نہیں ہے میں بولوں تو کمال کی بات نہیں ہے میرے نبی کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیڑ بھی بولتے ہیں جانور بھی بولتے ہیں نبی اشارہ کرتے ہیں تو کنکر اور پتھر بھی بولا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سینے کے اندر دل ہے دھڑکتا ہوا اور اللہ اس دل کے اندر حضور کی سچی محبت پیدا کر دے تو اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو اور آگے بڑھایا جائے اور آپ کے گاؤں کی مسجد کے ایک اور خطیب و امام حضرت بلبل باغی مدینہ جناب محترم مولانا تشاور حسین صاحب قبلہ بڑی اچھی آواز میں نات پلتے ہیں آپ ان سے سنیں نعرہ لگانے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت فیضان غوث عاظم مسلک اعلی حضرت عرصے دادا میاں حضور فیضان رونق ملت